ہالیلویا سب کو جائم سے کی سواگت ہے آپ سب کا اس یوٹیوب چینل ہولی گوشٹ پروڈکشنز میں اور ڈیلی وارڈ آف روڈ کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن سیٹ کریں آئیے ہم میرے بہت سیوانی کی پشتگ میں سے آج کے وچن کو پڑھتے ہیں جو پرمیشتر کے داس کے دوارہ لکھا گیا ہے آج کا پیوتر وچن اپنی جمعیداری کو سمجھیں جیسے کہ یہوسو کی پشتگ آٹھ کے ایک وچن میں لکھا ہے تب یہوا نے یہوسو سے کہا مت ڈر اور تیرا من کچھا نہ ہو کمر باندھ کر سب یودہوں کو ساتھ لے اور ایک پر چڑھائی کر سن میں نے اے کے راجہ کو اس کی پرجا اور اس کے نگر اور دیج سمیت تیرے وص میں کیا ہے ہالیلویا میرے پریوں بائبل میں لکھا ہے کہ پرمیشتر نے یہوسو سے کہا کہ جو دیج تو دیکھ رہا ہے میں اسے تیرے ہاتھوں میں کر دیتا ہوں پر اگر تو اس دیج کو لینا چاہتا ہے تو تجھے اس دن سے لڑنا پڑے گا پرمیشتر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک آپ کچھ نہیں کرو گے پرمیشتر بھی آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گا جس طرح جب آپ کے بیٹے یا بیٹی کی سادھی ہوتی ہے تو سارے انتجام آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں وہ کام اپنے آپ نہیں ہوتے اسی طرح پرمیشتر کے کام بھی اپنے آپ نہیں ہوتے ان کے لئے آپ کو لڑنا پڑتا ہے اور جیتنا پڑتا ہے بائبل بتاتی ہے کہ آپ کے ہاتھ پرمیشتر کے ہاتھ ہیں آپ کے پاؤں آنکھ بدھی پیزہ ویپار سب کچھ پرمیشتر کا ہے اگر آپ اسے پرمیشتر کے لئے استعمال کریں گے تو پرمیشتر اس کے دورہ اپنا کام کریں گے ایسا نہیں ہے کہ پرمیشتر آپ کے بینے کام نہیں کر سکتا وہ اکیلے بھی کام کر سکتا ہے اور وہ کرتا نہیں ہے کیونکہ اس نے انسان کو اس لئے بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ سہباگیتہ رکھ سکے اور اس کے کام کر سکے آج کچھ لوگ چرچ اس لئے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار ٹی وی پر پرمیشتر کا سو سمچار سنا تھا پرانے نیم میں لکھا ہے کہ اگر تو کوئی لاس دیکھے تو جو اس لاس کے سب سے قریب ہوگا اس یقتی سے اس لاس کا لکھا لینا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پریوار استدار اور محلے کو بچانے کی جمہ داری آپ کی ہے اس لئے پربیشو مسیح نے کہا کہ تم جاؤ اور لوگوں کو سو سمچار سناو باپ بیٹا پویتر آتما کے نام میں انہیں ببتسمہ دو انہیں چیلا بناو اور جو آگیا میں نے تمہیں ماننی سکھائی ہے انہیں ماننی سکھاؤ اور جگت کے انت کے تک میں تمہارے ساتھ ہوں آپ کی ایک جمہ داری ہے اس لئے آپ کو پراتھنا کرنی ہے پرمیشور کے وچنوں پر چلنا ہے اور اپنی گواہی کو بنا کر رکھنا ہے تو کہ آپ چانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پرمیشور کی روحیں اور کام جڑے ہوئے ہیں اگر آپ پرمیشور کی کام کی چنتہ کریں گے تو پرمیشور آپ کی چنتہ کرے گا جب آپ آتما میں بڑھتے ہیں تو پرمیشور یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی جمہ داریاں سنبھالیں جو آپ کو پرمیشور نے دی ہیں پرمیشور کا کام اپنے آپ نہیں ہوگا اس لئے پرمیشور نے آپ کو آتما کھتیار دے ہیں اگر پرمیشور آپ سے کام نہیں لینا چاہتا تو وہ آپ کو کھتیار کیوں دے گا اس لئے اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پرمیشور کا کام نہیں ہوگا اگر آپ لڑیں گے نہیں تو پھر جیتیں گے بھی نہیں آپ کو اپنی جمہ داری سنبھالنی ہے کہ میری جندگی پرمیشور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب آپ پرمیشور کی مہمہ کے لیے جینا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی جندگی دن پرتی دن بہتر ہوتی جائے گی پھر آپ کبھی ایک اس طرح پر نہیں رہیں گے آپ آسیس کے بعد آسیس پاتے جائیں گے یا گھوشنا پرید جی کی طرف سے آپ کے لیے کی گئی ہے سرو سکتیمان پرمیشور عیشو مسیح کے نام میں میں گھوشنا کرتا ہوں کہ جتنے بھی جند جب اس وچن کو پڑھیں تو تیرا آدمہ انہیں ان کی جمعیداریوں کے سمجھائے اور یہ ہے تیرے وچنوں کے دورہ اپنی جمعیداری کو سمجھ کر ان کے انصار چلے اور ان کے انصار کام کر کے ایک آسیسیت جیون جیئیں پربی یسو مسیح کے نام میں آمین 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 سب کو جم سکی گھڈ بلیس یو آن گھڈ بلیسیت جا Vergangenی گھڈ بلیسیت جا کی گھڈ بلیسیت جا کی اپنی احسان پر لوگے گھڈ بلیسیت جا Poppy گھڈ بلیسیت جاوگ